آن جی ویورس اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی مصرم 304 کا لیسن نمبر 6 میں ہم دیکھیں گے جی کہ یایہ خان کا جو ایرہ تھا اس میں میس میڈیا کا رول کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لیسن نمبر سیون میں ہم دیکھیں گے جی کہ 1971 کی جو ورلڈ وار ہوئی تھی یا اس ایرہ میں 1971 میں جو میس میڈیا کا رول تھا اس کے ریلیٹڈ ہم سٹیڈی کریں گے اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں جنرل یایا ایگریڈ ٹو دوز ڈیمارڈ پریزینٹڈ بائی در ڈیفرن سسائیٹیز سیکشن آف تا سوسائیٹی میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ جنرل یایا خان کا جو رول تھا کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بہت اچھے تھے انہوں نے سوسائیٹیز کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا اور کچھ لوگوں کے نزدیک کے یہ بڑے آیاش پرست تھے اور دوسری سائیڈ پر آ جاتا ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے ان کو میس میڈیا کے رول سے ٹھیک ہے جی اس لحاظ سے یہ بتاتے ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے نا بہت سی لوگوں کی جو سوسائیٹیز کی ڈیمارڈ تھی انہوں نے پوری کی انہوں نے پارلیمنٹری سسٹم کو ریوائیو کیا ڈیریکٹ الیکشنز کروائے یہ تمام جیزیں جو ہے نا انہوں نے سٹوڈنٹ یونینز وغیرہ اسٹیبلش کروائی اور انہوں نے اس میں مطلب کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوئی ٹھیک ہے جی he also broke one unit and accepted the right of representation on the basis of population مطلب کہ یہ جو پپولیشن کہتی تھی جو سوسائیٹی کہتی تھی اس پر بیز کرتے تھے ٹھیک ہے the announcement of election was made in may 1969 جب انہوں نے اپنا ایک حکومت میں آئے جب ایوب خان کا مطلب فعل ہوا انہوں نے حکومت کو چھوڑا تو اس کے بعد کس نے ٹیک آور کیا یا یا خان نے یا یا خان نے جب ٹیک آور کیا تو انہوں نے اعلان کیا جی کہ میرے نائنٹین سکسٹی سکس نائن میں election ہوں گے لیکن یہ held کب ہوں گے جی election یہ نائنٹین سیونٹی میں held ہو گے اور یہ جب election کا اعلان ہوا اور اسی کے بعد جو campaign چلی ادھر اس وقت سکسٹی تھری پارٹیاں جو ہے نا سامنے آئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی تھری پارٹیز launch their campaign immediately جب election کا سنا تو سکسٹی تھری پارٹیوں نے campaign launch کی اور اسی وقت میس میڈیا نے جو ہے نا اپنا کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بالکل بھی responsibility کا مظاہرہ نہیں کیا ٹھیک ہے جی اگر وہ مظاہرہ کرتے تو ادھر ایک اچھے elections ہوتے ٹھیک ہے جی ایک ملک میں chaining آتی لیکن نیوز پیپر جو ہے نا بالکل جو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ صرف prediction پر چلتا تھا جا کر spirit اور وہ journalism بالکل بھی نہیں تھا ٹھیک ہے جی یہ کس اہرا کی بات کر رہا ہوں 1969 کی جب election ہوئے تھے election کا اعلان ہوا تھا صرف اچھا جی اس کے خان کا جو دور تھا press and publication ordinance were not used by the یا یا government ہم نے جیسے پہلے پڑھا ہے جی press public ordinance کے بارے میں کہ یہ بھی ایک ordinance تھی جس کو مطلب ہم نیوز کے لیے اور mass media میں use کر سکتے تھے لیکن یا یا خان نے اس کو بھی use نہیں کیا اچھا جی اس کو use نہ کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا جی کہ پورچ سارے نیوز پیپر کو بین بھی کر دیا publications کو بین بھی کر دیا so this started to give the sport to the politician without thinking whether it's a healthy move or it created a very part partial partial sorry partial and electrified situation came into being اچھا جی یہی اس میں یہی بتا رہا ہے جی کہ انہوں نے press and publication ordinance کو نہیں کیا فالو اور انہوں نے جو ہے نیوز پیپر کو بھی بین کر دیا اور اس سے بڑا جو ہے نا نقصاد ہوا ملک کو اس کے بعد بتاتے جی کہ national press trust owned by the government was favoring rights and mass media was giving impression ٹھیک ہے جی that they would easily win election but elections showed different result اچھا جی national press trust جو تھا اس وقت اس نے different picture show کی لیکن جو result آیا election کا وہ تھا different تھا it proved that all mass media didn't perform the impartial role in the elections اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جی اس وقت میں یا یا خان کے ٹائم میں جب election ہونے تھے اس وقت نیوز پیپر نے کوئی بھی رول ادا نہیں کیا عوامی league in eastern eastern پاکستان and people party in western پاکستان اوامی league جو تھی اس کا جو main role تھا وہ تھا eastern پاکستان میں وہ جو western میں تھا وہ کس کا تھا جی کس کا تھا people party کا تھا while newspaper showed that these parties would face a defeat so one sided stance was given to the public and they were not mentally ready for that change keeping in views such as an attitude in august 1961 اچھا جی میں آپ کو بتاتا جانا ہوں جی کہ جب یہ انہوں نے یہ election ہونے تھے اس وقت دو main party تھی ایک عوامی league تھی eastern پاکستان میں ایک تھی western پاکستان میں people party تھی ٹھیک ہے ان میں people party کو جو ہے نا ایک نیوز پیپر ابرا represent کیا people party کو اس کا نام تھا مصاوات مصاوات یہ آپ نے یاد رکھنا ہے mcqs کے حوالے سے اور جو دوسری تھی پارٹیاں جماعت اسلامی یا پھر عوامی league وغیرہ تھی ان کو کس نے کیا جی کوہستان and second was جسارت کوہستان جو ہے نا وہ کچھ reasons کی وجہ سے بند ہو گیا تھا اور جسارت آج بھی print ہو رہا ہے کراچی میں ٹھیک ہے جی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ still جسارت کون سا نیوز پیپر ہے جو کہ آج بھی کراچی میں print ہو رہا ہے اچھا جی there was only one نیوز پیپر ازاد invest in پاکستان پاکستان میں کیا تھا جی صرف ایک ازاد نیوز پیپر تھا جو کہ عوامی league کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اور یہ جو کوہستان and جسارات تھی یہ جماعت اسلامی اور مطلب ان پارٹیوں کو یہ جو دوسری پارٹی تھی ان کو کوہستان اور جسارات یہ دوسری پارٹیوں کو کر رہے تھے مساواد people party کو کر رہا تھا اور عوامی league کو کون کر رہا تھا جی ازاد کر رہا تھا ریپریزنٹ ٹھیک ہے جی کہ یہ بتاتے جی ایسے election یہ جیتیں گے لیکن یہ جو ازاد تھا اس نے جو picture show کی تھی یہ کچھ realistic picture show کی تھی یہ بتا رہے ہیں اس paragraph میں اس کے بعد بتاتے جی کہ mass media train the people but unfortunately in 1970 پاکستان میڈیا fail to inform the people that what changes were come in the mind of the people of the eastern پاکستان and what was the magnitude of the political anger کوئی بتا رہا ہے جی کہ 1970 میں people کو train کیا گیا تھا mass media نے train کیا لیکن کوئی بھی اس کا جو رول نظر نہیں آیا پھر بھی فیل ہو گیا ان election کے دوران یہ تمام campaigns کے دوران تو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ جو یایہ خان کہہ رہا تھا اس میں mass media کے لیے ایک decline اے جایا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جنرل یایہ خان announce that on third march the introductory session of national assembly would be held in ڈاکا انہوں نے تین مارچ کو کہا تھا جی کہ ڈاکا میں ایک national assembly کا session ہوگا لیکن people party نے اس سے بائیکارٹ کیا تھا اور اس میں نہ نہ جانے سے مطلب کہ جانے سے انکار کیا اور اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا تھا جی پوسٹ پونڈ ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی یایہ خان نے اس session کو پوسٹ پونڈ کر دیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنے کہ تین مارچ کو یہ session کا announcement ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ عوامی league was banned and little were arrested یہ اس میں پورے paragraph میں یہی بتا رہا ہے جی کہ government جو کہتی تھی وہ کہتی تھی everything is fine کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ہوتا کہا تھا جی کہ partyیاں بیج میں الج رہی تھی match media کو کچھ show نہیں کروانے دیا جاتا تھا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ایک era ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہم last line پڑھ لیتے ہیں اس میں یہ بتا رہا ہے جی کہ language barrier between east پاکستان and western پاکستان hindered communication between the two wings of the country hindered مطلب کہ ایک مشکلات کا باعث بنا یہ جو language تھا نا eastern پاکستان میں بنگالی western پاکستان میں اردو تو اس میں ایک بڑی confusion تھی ٹھیک ہے جی two wings بن جاتے تھے two country یہ گی تھی لیکن یہ ایک barrier بنا دیا گیا یہ ایک سوچی سمجھیں میرے لحاظ سے تو ایک چال تھی ابھی دیکھیں بنگال کے در بیچ میں انڈیا یہ land ملتی نہیں ہے اور اس کو country دے دیا گیا ٹھیک ہے یہ انڈیا کی ایک میری لحاظ سے تو ایک چال تھی ٹھیک ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میس میڈیا کے مطابق یہ جو communication کا جو رول تھا میس میڈیا یہ بتاتا ہے جی کہ یہ جو language تھا communicate کرنا تھا یہ سارے بھی مسئلے مسائل تھے نیوز پیپر کس طرح publish ہوتا پنگالی میں ہوتا اردو میں ہوتا بعد میں پھر انگلیش میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی نہ اردو میں ہوگا نہ بنگالی میں ہوگا انگلیش میں ہوگا لیکن انگلیش پڑھنے والے بھی کچھ چاندی لوگ تھے یہ دیکھیں یہ اس paragraph میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو اچھا یہ تھا جی مارا یا یا خان کہہ رہا جو کہ میں کہتا ہوں decline ایرا تھا اس کے بعد lesson number seven کو ہم expected role of mass media in crisis of 1971 1971 میں جو جو کچھ ہوا اس کو ہم دیکھتے ہیں geographical border of eastern پاکستان and western پاکستان were not joined کہ مطلب کہ 1971 کا crisis میں mass میڈیا کا role کیا تھا 1971 آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی وجہ سے ہوئی تھی یہ ہوئی تھی جی بنگلہ دیش eastern پاکستان اور یہ جو ابھی پاکستان ہے یہ western پاکستان تھا ٹھیک ہے جی ان کی وجہ سے ہوئی تھی اور main issue کیا تھا جی وہ کہتے تھے جی کہ ہماری بنگالی language کو local language قرار دیا جائے لیکن پاکستانی کہتے تھے نہیں ہمارا زیادہ رول ہے اردو کو قرار دیا جائے اردو ایک ایسی language تھی جو Arabic and Persian سے مل کر بنی تھی یہ آپ کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ اردو is derived from Arabic and Persian language and written from right to left یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے ٹھیک ہے جی so the only medium of communication between the two wings was English language وہی چیز جو میں نے اوپر بتا دی ہے کچھ لوگ تھے پھر اس کے بعد جی the famous newspaper were Pakistan observed from ڈاکا morning news from ڈاکا ڈان and Pakistan times from Karachi and Lahore respectively the area of influence of the newspaper was very small so they can